سب ٹھیک ہے تم نے بس ایک بات بھول کرے بات کرتے ہیں سلمان سر کی اینٹری کی یا سگر آپ سب کو بتا دوں کہ مووی کی شروعات کے دس سے بارہ منٹ بات سلمان سر کی اینٹری ہوتی ہے اور گلے میں سکاف ہوتا ہے باعث آپ داسو ٹائپ کی اینٹری ہے اور اس کے ساتھ سلمان سر کی جو کلر لوک ہے اور بیک گراؤنڈ میں جو بیجی اب بہتا ہے نا باعث آپ کو سیٹیاں تالیاں بچانے پر مجبور کر دے گا اور اس کے ساتھ جو اینٹری ہے وہ سیمپل نہیں ہے بلکہ ایک ایکشن والی انٹری ہے یعنی کہ بہت زیادہ کمال کی انٹری دکھائی گئی ہے اگر بات کریں اس مووی کے اندر ہے زویا یعنی کہ کٹرینہ کا ہے تو باعث آپ جو ٹاول والا سین ہے جس کو دیکھنے کے لئے پبلک بہت زیادہ ایکسائٹی ہے تو باعث صاحب بہت زیادہ کمال کا وہ سین ہے اور اس کے ساتھ جو زویا کے ایکٹنگ ہے وہ بھی بہت زیادہ کمال گئے گئے ہیں اگر بات کرے اس مووی کی سٹوری کی تو بائی صاحب آپ سب کو بتا دوں کہ جتنا زیادہ سمپل ہمیں اس مووی کی جو سٹوری ہے ٹریلر کے اندر دیکھنے کو مل رہی تھی اتنی زیادہ سمپل سٹوری نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ تیسٹر ہمیں اس مووی کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس مووی کے اندر کیمیو روز بھی ہیں یعنی کہ پتھان کا جو کیمیو رول ہے وہ تو 110% آپ سب کو پتا ہے اور بائی صاحب جو پتھان کا کیمیو رول ہوتا ہے تو وہاں پر جو سونگ بھیتا ہے وہ جمعے جو پتھان ہے اور وہاں پر پھر پتھان کی انٹری ہوتی اور بائی صاحب پتھان اپنے ٹائگر کو سیف کرتے ہیں کس طریقے سے سیف کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے آپ کو اس مووی کو تھیلر میں جا کر دیکھنا ہوگا یعنی کہ میں یہاں پر سب کچھ سپوائل نہیں کرنا چاہتا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس مووی کے اندر یعنی کہ کبیر ریتک روشن سار کا بھی کیمیو ہے تو بائی صاحب ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ بہت ساری جو پکچر ہیں بہت ساری جو فوٹی جو وہ اس وقت سوشل میڈیا پر لکھ دو چکی ہے جنہیں نہیں بھی پتا انہیں بھی آپ پتا چاہ چکے تو دوستو اس لئے میں بتا رہوں کہ کبیر کا بھی جو کیمیو رول ہے وہ ہمیں ٹائگر ٹری مووی کے اندر دیکھنے کو ملے یعنی کہ ٹائگر پتھان اور کبیر تینوں ہی ٹائگر ٹری مووی کے اندر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی صاحب جو عمران حاشمی یعنی کہ عمران حاشمی is the biggest villain of spy universe یعنی کہ اگر میں ایسا نہ کہوں نہ تو یہ بھائی صاحب بہت غلط ہوگا کیونکہ عمران حاشمی صاحب کی جتنی تعریف کرو بھائی صاحب کم ہے کیونکہ ان کا جو کریکٹر ہے وہ بہت زیادہ کمال کا ہے اور انہوں نے جو ٹائگر کو ٹکر دیا بائی صاحب باپ لیول کی ٹکر ہے یعنی کہ پتھان کے ٹائم جو لوگ کہہ رہے تھے جم کا کریکٹر بہت زیادہ سٹرونگ ہے لیکن بائی صاحب جم کا کریکٹر بہت زیادہ سٹرونگ تھا لیکن وہ مائنڈ گیم نہیں کھیل سکا تھا یعنی کہ مووی میں کچھ سسپنس نہیں تھا لیکن یہاں پر ٹائگر تھے میں ہوئے میں کوئی بھی میکر نے گلتی نہیں کی بلکہ اس مووی کے اندر مائنڈ گیم یہاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں یعنی کہ سسپنس ہے ٹھرلر ہے ایکشن ہے سب کوئی دیکھنے کو ملتا ہے تو دوتو میں اگر کہوں نہ کہ ٹائگر تھری مووی آر ٹائم بلاک بسٹر ہے تو بائی صاحب یہ گلت نہیں ہوگی اور اس مووی کو میں پانچ میں سے پانچ سٹار کی ریٹنگ دیتا ہوں یعنی کہ مجھے پرسنلی یہ مووی بہت زیادہ پسند آئی ہے اور بائی صاحب جو کبیر کا اور پتھان کا کیمیو ہے یہ تو اس مووی کو چار چاند لگا دیتا ہے تو دوستو آپ کتنے زیادہ ایکسائیڈیڈ ہے اس مووی کے لیے اور آپ نے یہ مووی دیکھی آپ کو یہ مووی کیسی لگے میں کونے دوتا ہے کہ آپ ٹھرلر لائک کریں چند سکر کریں تاکہ آپ اسے دیٹویٹس کو دیکھ سکیں